موسیقی ہائی ایم نازم الوی اور آپ سیخ رہے ہیں سی ایس ایس وی ورس سی ایس ایس کی اس ویڈیو میں ہم بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کریں گے کہ ایس ی ای لیمنٹس کو یا has tml کے پیج پر پہ کس طرح سے بیک گراؤنڈ کو سیک کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کی کارک لرو شن وبر کوری میں میک شکل کر سکتے ہیں ایمیجے بھی پر هم بنا ستے ہیں کہ وہ ستے ہیں وہ سامنو групп میں جانب ہر میں مستzech chats �도 اوقع ، 備ےالہار بہت سارے طریقے ہیں تو وہ ون بائی ون سارے ہم سیکھیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے فائل ہے جو کھلی ہوئی تھی اور یہ اس کا ڈسپلی ہمارے سامنے تو سب سے پہلے کام میں کیا کرتا ہوں اس سارا کنٹنٹ یہاں سے میں ہٹا رہا ہوں نیا بنائیے سب کچھ اور اس کو سیپ کر لیا اور یہ ہمارا پیجز کو ریفرش کر لیا سب کچھ ریموو ہو گیا جو ہم نے last ویڈیو میں سیکھا تھا یہاں کیا کرتے ہیں ہم اس باڈی میں پہلے ہم لگاتے ہیں تو یہاں کیا کر سکتے ہیں ہم یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں background color ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے لکھیں سٹار اے ہیں یا ہم یہ کر سکتے ہیں بی جی color background دینے کا طریقہ بتا رہا ہوں بی جی color اور یہاں سے ہم نے مان لیا بی جی color ہم نے لکھ دیا slack blue ٹھیک ہے کنٹنٹول ایس اور یہاں ریفرش کیا سلیٹ بلو کلر کا جیسا ہمارا بودی سٹیپ کا کلر ہوتا ہے وہ یہاں پر نظر آگیا اور سمپل بلو کلر دیں گے تو وہ بلو ہو جائے گا یا پھر ہم اس کو ہم کا سر نیڈیم سی گرین سب سے بڑی یہ تھوڑا اچھا لگی یس اور کیا کرنا ہے یہ تو without css ہم نے use کیا ہے کہ جو body element تھا وہاں پر ہم نے اس attribute کو use کر لیا اگر یہی کام ہم کو css کے through کرنا ہے تو کیا کریں گے inline css لگائی ہے style اور یہاں پھر آپ کو لکھنا پڑا بی جی color نہیں بلکہ آپ لکھیں گے css کی property جو ہے وہ کہا ہے background color اور اس کی value آپ نے دے دی والی ہے tomato جو tomato color یہاں بنا جائے گا color code میں بتا چکا ہوں اس میں یہ سب سکھا چکا ہوں میں آپ کو چک ہے یہ میں نے inline لگائی ہے یہی چیز اگر آپ کو internal کے through کرنا ہے تو یہ simple style اب ہم inline کے بات کریں گے جائے تر چک ہے اس کے internal کے بات کریں گے اور یہ سارا میں یہاں سے ہٹا رہا ہوں بھی ctrl s دیئے کچھ بھی نہیں کریں گے اور یہاں پھر ہم لکھیں گے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم selector use کریں گے میں body کے لئے کر رہا ہوں تو یہاں body اور اس body کو properties میں یہاں پہ دوں گا چک ہے تو یہاں میں لکھوں گا background 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 color background color یہاں پہ میں نے مالی جی لے medium sea green چک ہے اس پیس نہیں دینا اس میں تو یہ medium sea green آگیا کوئی problem والی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ color ہم کیسے دے سکتے ہیں جو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں میں نے نام دے دیا یہ پہر اگر چاہتے ہیں تو جہاں پہ red green blue function use کر کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کی مرضی آپ کو کیسے دینا ہے ٹھیک code کو لے لیجی یہ ہی اٹھا لیتے ہیں یہ لے لیتے ہیں یہاں آکھ اس کو پیج کر control ہے save کیا اور اس پیج کو refresh کیا تو یہ ہمارے ایسے ہی آجائے گا ٹھیک یہ ہے background دے رکھا اب ہم آتے ہیں image روپا کے background image لگانی ہے تب کیا کریں گے سمپل آپ کو کیا کرنا ہے background image نام سے property دی اس کو پل کیجئے اور یہاں لکھیں گے آپ کی url اور اس کے بعد اس جگہ پر in parentheses کے اندر اپنی image کا url پاس کریں یہ image کہاں پر ہے پورا پورا path یہاں پر دیں گے تو چلیئے ایک image لے لیتے ہیں کوئی دیکھتے ہیں desktop پہ image پڑی ہوئی ہے یہ image ہے mypig جو ہم نے پہلے use کر تھی اسی کو use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک location پر یہ simple کیا کرنا mypig .jpg file ہے یہ 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 پر چھو ہو جائے گا refresh کر یہ file آگے ٹھیک ہے یہ file بہت بڑی ہے چھوٹا کر سکتے ہیں چھوٹا کر فائل چھوٹی فائل دیکھ لیجئے ایک منٹ ہم کوئی net سے ڈاؤنلوڈ کر گوگل images ڈاؤنلوڈ 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 یہ ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ کو spa n ڈاؤنلوڈ 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 Todd ڈاؤنل ڈاؤنل ہی ہے بار 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 ٹھیک ہے کیونکہ size چھوٹا تھا تو پہلے بھی repeat ہو رہی تھی اور آپ دیکھیں تو یہاں پہلے بھی repeat ہو رہی تھی لیکن وہ show نہیں آپ دیکھنے پڑ دیکھیں یہاں repeat ہو رہی ہے چھیک ہے یہ ہم نے اس کا size بڑھایا ہوئا تھا اس لیے وہ پتہ نہیں چلے لیکن ہم نے یہاں بس change کر دیا اور یہ size بڑھا گیا یہ دیکھیں repeat ہو رہا تھا یہ 67% پہ ہے میرا webpage اس کو میں 100 پہ لے کے آ رہا ہوں اور اس کو refresh کر رہا ہوں یہ دیکھیں بس سمجھ میں آ رہی ہے اب ہم اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ریپیٹ نہیں کرنا ہے تو ہم اس میں پھر کیا کریں گے کیونکہ یہ repeat ہوں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی بار ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں یا پھر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اسے x-axis پہ repeat ہو تو اس کی لئے property ہوتی ہے ہم use کر سکتے ہیں جیسے background repeat دیکھو اس میں کہیں بڑھا ہوگا background repeat اور ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے no repeat یہ repeat نہیں ہوگی پھر ٹھیک ہے اس کو refresh کیجئے یہ ہے آپ کی image یہ repeat نہیں ہو رہی ہے اگر آپ کرتے ہیں یہاں پہ repeat ہو کہاں پہ repeat x-y ہوگا یا دیکھئے یہ repeat x تو یہ سے horizontal repeat ہوگی اور نیچے نہیں آئیں گے اگر ہم اس کو y کر دیں گے یہ vertically repeat ہوگی پھر یہ horizontal repeat ہوگی ٹھیک ہے تو یہ repeat کو use کرنے کے طریقے ہیں کہ ہم image کو جس طرح سے چاہتے ہیں اس طرح سے repeat کرا سکتے ہیں اور اگر نہیں repeat کرانا ہے تو یہاں پہ simply no repeat دیکھ دیں گے ٹھیک no repeat یہ repeat نہیں ہوگا پھر دوسری چیز ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر مجید اس کے اندر ہم کر سکتے ہیں اس کو set کر سکتے ہیں ہم نے repeat تو نہیں ہو رہا یہ left میں آ رہا ہے لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں اس جگہ پر آ رہا ہے تو میں اس کو set کروں گا اس کی position کو یہاں لیکن میں background position yes background position اور مالی جی میں right پہ لینا ہے اور right پہ مالی جی میں bottom میں لینا ہے suppose right bottom یہ یہاں اس جگہ پہ آ رہا ہے اس جگہ یہاں یہ آ گیا اگر اوپر لہنا ہے تو اس کو top کر دیجئے تو یہ right کے top میں اور by default left کے top میں ہوگا اور اگر آپ نیچے کرنا ہے تو left کے bottom میں آپ یہاں پر کر سکتے ہیں جہاں آپ اس کو کرنا ہے وہاں کر لیجئے set وہاں کے set ہو جائے گئے دوسری چیز اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں fix کرنا ہم آ لیجئے اس کو attachment کو تو fixed بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے ہم background اور اس میں ایک property ہوتی attachment کی یہ ہے اور اس کو یہاں پہ لگ دیں گے fixed ٹھیک یہ fixed ہو جائے گا یہاں پہ اچھا اس میں اور ہم کو کیا کرنا ہم اس کے اندر shorthand property لگا سکتے ہیں یعنی جتنی property جہاں ہم نے use کریں ہیں اس کو اگر short میں use کرنا ہے ایک ہی بار میں use کرنا ہے تو ہم کیا کیا use کر سکتے ہیں کیسے use کریں گے تو سب سے پہلے میں اس کو comment بنا رہا ہوں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ میں نے پورا بند کر دیا control کے save کیا اور دیکھیں properties ختم ہوئے اب میں یہاں سے لکھنا شروع کروں گا کیا لکھوں گا background simple background لکھنا نہ کوئی color نہ کوئی image ٹھیک ہے اس کے بعد آپ code color دیں گے hash اور جو color آپ کو چاہیئے وہ color یہ آپ کو دے دیجئے یہی والا color چاہیئے ہم کو دیکھ code لیں گے hash stack کے through کر رہا ہوں code ہو گیا اس پیس دیں گے اس کے بعد آپ دیں گے image path url image کہاں سے اٹھا رہا ہے اور image کا نام ہوا رہا ہے ہمارے computer.jpg اور path کے بعد آپ کو repetition بتائیں گے اس کے repeat کرنے نہیں نہیں کرنے نہیں no repeat اب وہ ایسا نہیں background repeat وغیرہ جو property ہم نے یہاں لکھی تھی یہ سب لکھنا ہی ضرورت نہیں ٹھیک ہے ایک sequence پہ چلنا سب سے پہلے آپ کو کیا دینا color دینا اس کے بعد آپ کو یہ sequence یاد رکھئے گا سب سے پہلے color دینا اس کے بعد آپ کو image لگانی ہے اس کے بعد repetition کی بات کرنی ہے repetition repetition اور اس کے بعد آپ کو attachment بتانا ہے کہ آپ کو fix کرنا ہے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد position آپ کو کہاں رکھنا ہے ٹھیک اب اس میں سمال لیجے آپ کو color نہیں لگانا ہے کوئی بات نہیں اسے چھوڑ دیجے یہاں سے start کر دیجے آپ کو repetition set نہیں کرنا ہے کوئی بات نہیں یہ رکھئے اس کو رکھئے ٹھیک ہے لیکن sequence یہ ہی رکھنا ہے ٹھیک تو ہمارا کیا کیا ہو چکا ہے color ہو چکا ہے ٹھیک اس کے بعد image کا ہم نے path دے دیا repetition بتا دیا کہ ہم کو repeat نہیں کرنی ہے اور ہم مان لیجے ایک چیزوں لے لیتے ہیں اس پر position تو position مان لیجے ہم رکھتے ہیں right کے top ٹھیک اور اس کو بند کرنی ہے یہ ہمارا short hand property ہوگئی کہ پوری property کو ہم نے ایک ساتھ use کر لیا ہے ہم یہاں آتے ہیں ہماری file yes refresh وہ سارے properties آپ کو یہاں پر مل گئیں ایک ہی line میں تو چاہے تو ہم one by one الگ الگ بھی use کر سکتے ہیں چاہے تو ایک line میں بھی use کر سکتے ہیں یہ background properties کے بارے میں تھا سب کچھ ساری چیزیں میں نے بتا ہی آپ کو اور اس کو practice کیجئے سیکھئے اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو جلدی سے جلد سبسکرائب کیجئے تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو اگر ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کا نوٹفکشن آپ کو مل جائے اوکے ٹیک کیر بائک بائک